اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں واپس نکالیں گے دنیا میں آج تک عربوں لوگ پیدا ہوئے ہیں جو زمین پر آئے اور دنیا سے چلے گئے لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آسمان نجوم پر ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں جو دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن آسمان پر وہ چاند سے بڑھ کر چمکنے والے ہوتے ہیں اللہ نے ایسی ہی کچھ ہستیاں ہمیں دی جن میں سے عبدالستار ایدھی کا نام سر فہرس تھا لیکن ایدھی صاحب مکمل نہ ہوتے اگر ایک ادھوری دلہن ان کی زندگی میں نہ آتی اور وہ ادھوری دلہن تھی بلقیس ایدھی کہ جو آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کی زندگی کو ایک ایسے مسیحہ کی زندگی بنا دیا ایک ایسے شخص کی زندگی بنا دیا کہ جو دنیا میں بھی لوگوں کے لیے ستارہ تھا اور اب مرنے کے بعد آسمان پر چاند بن گیا آپ کے بعد بھی ایدھی صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد کو لے کر ساتھ چلنے والی اور ان کے سارے پروجیکٹس کو مزید ترقی دینے والی اور مزید آگے بڑھانے والی بلقیس ایدھی آج ہم میں نہیں ہیں لیکن عالم ارواز سے وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور آسمان پر چاند کی طرح چمک رہی ہیں میں پروگرام کا آغاز آرٹس کونسل کی جانب سے کہ ہم نے یہ تازیتی ریفرنس اس لیے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کی ہدایت پر منقد کیا ہے کہ ہم یہاں پر ان خدمات کو اجاگر کریں ان چیزوں کو بتائیں کہ جس کے ذریعے انسانیت انسانیت بنتی ہے جہاں انسان انسان بن جاتا ہے جہاں وہ فرقہ مسلک مذہب زبان اور ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کر انسانیت کی میراج پر پہنچتا ہے میں تلاوت کلام ربانی سے پروگرام کا آغاز کروں گا ڈاکٹر شبیر صدر خاصت ہے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَصَنِ تَقْوِيمُ ثُمَّا رَدَدْنَاهُ وَاسْفَلَ صَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِهَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِآكَ مِلْ هَاكِمِينَ صدق الله العظيم تین کی قسم اور زیتون کی قسم اور تور سینہ کی قسم ہم نے انسان کو بہترین صورتوں میں تخلیق کیا وہ دانہِ سبل ختم الرسل مولاِ کل جس نے وہ بارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا قاضی مویز سے ترخواست گزار ہوں کہ تشیف نائے اور ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار پیش کریں قاضی مویز پڑی سلی اللہ نبی ہی نا سلی اللہ محمد سلی اللہ شفیہ نا سلی اللہ محمد بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے ان کو فرشتوں کی خادم تمہارا سیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لفت دیتا ہے نام مدینہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ہی مادی کی زمانہ کچھ ایزا قریب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کی خادم تمہارا سیدہ آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سیدہ آ رہا ہے مدینہ 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 تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزا پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینہ مدینہ میں اب تو خیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کی خادم تمہارا سیدہ آ رہا ہے ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جانا میں یہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے موت ایسی حقیقت ہے کہ اس کو جانا ہے بلقی سیدی انیس سو سیتالیس میں دنیا میں تشریف لائیں اور دوہزار بائیس میں چلی گئیں یہ پچھتر سال کا عرصہ جو اب تک کروڑوں لوگوں نے دنیا میں گزارا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھتر سالہ زندگی گزاری ہوگی لیکن اس پچھتر سالہ زندگی میں کیا یہ کڑوڑوں لوگوں کی نصرت کا کام ان کی امداد کا کام ان کی ایانت کا کام ان کے بچوں کی پرورش کا کام اور بیواؤں کی مدد کا کام لڑکیوں کی شادی کا کام یہ سارے کام دنیا میں کتنے لوگوں نے کیا ہوں گے ہم ان ساری چیزوں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں آج کا یہ تحاضیتی ریفرنس میں نے ہم جتنے جو ہم نے اپنے لیڈر کی ویجن سے یہ بات سمجھی ہے کہ ہم اس کو ایک ایسے ریفرنس میں تبدیل کریں کہ ہم ان کی زندگیوں سے کوئی رونا پیٹنا نہیں ان کی زندگیوں سے کیا انسپائر کر سکتے ہیں کیا حاصل کر سکتے ہیں کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہم لوٹا سکتے ہیں کس طرح سے ہم بلغیس ایدھی کے سامنے جا کر یا عبدالسطار ایدھی کے سامنے جا کر سرخرو ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو جاری رکھا ہے ہم آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں ہم نے آپ کے راستے کو فراموش نہیں کیا ہے اس لیے آج کا یہ تازیتی ریفرنس منقید کی ایدارہ ہے میں سب سے پہلے سید نصر تلی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں جناب سید نصر تلی صاحب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْم مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْئِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَنْبَالِي وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّوَبْرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَسَحْبَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ وَا اِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مال کے نقصان سے جان کے نقصان سے آپ نے جو ایفرٹس کی ہیں وہ باراور نہ ہونے سے تو خوشخبری سنا دھو ان کو جو یہ ایسے موقع پہ جب ان کے مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے تو صبر کی توفیق ہمیں اللہ تعالی عطا فرمائے دوسری بات ابھی جو شاکیل خان صاحب نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم واقعی کیا سیکھتے ہیں ان لوگوں کی زندگی سے وہ لرننگ پوائنٹس کیا ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے واقعی ہمیں دیکھ کے کہ مختصر سے وقفے میں جو کانٹریبیوشن ہے بلکی صاحبہ کا یعنی آپ بلکی صاحبہ این اس دن پیدا ہوئیں جس دن پاکستان بنا یعنی ان کو پاکستان کی پیدائش اور ان کے پیدائش ایک ساتھ ہوئی جو سیکھنے والی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آٹھمیں جماعت تک تعلیم حاصل کی ابدالستار ایدی صاحب نے دوسری جماعت تک تعلیم حاصل کی آپ کسی امیر خاندان سے تعلق نہیں ہے آپ کسی بہت بڑے تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق نہیں ہے تو جو لرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے نہ ڈگریوں کی ضرورت ہے نہ رنگ کی نہ نسل کی نہ مذہب کی اگر مشن دل میں ہو فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائے گا بن گیا جس دن مکاں خود ہی مکی آ جائے گا آپ نے نرس کے شعبے سے کام شروع کیا ایدی صاحب کے ہی ہسپتال سے اور وہیں پھر آپ شریع کا حیات عبدالستہ تاریدی صاحب کی آپ بنیں جیسے اکثر کہا جاتا ہے کلیشے یہ ہے پرانا کے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کامیاب عورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اس ان کے معاملے میں یہ دو طرفہ بات ہے انہیں دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے بلقی صاحبہ کے میں نے انٹریویوز جو دیکھے اس میں بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے بتائیں انہوں نے اپنے والدہ کی ایک نصیت بتائی کہ دکھو مرد کو کبھی آئینہ مت دکھانا دوسری بات دی کہ اپنی زبان کو مو کے اندر رکھنا انہوں نے کہا مزاج کیسا تھا ایدی صاحب کا انہوں نے کہا بہت سخت اندہائی ڈسیپلنٹ اپنی بات پر اڑی رہنے والد تو نا آپ نے کسی ان کے ساتھ زندگی گزاری کلیں فلیکسبل ہوکے برداشت کرکے ایڈاپٹ کرکے اپنے آپ کو بی فلیکسبل بی ڈاپٹیبل اپکی ٹیوننگ کرنی تو اس قدر حکمت کی باتیں انہوں کو یہ لکھنا چاہیے دوسری بات ہے کہ ہم ایم بی اے کر کے آتے ہیں اور چارٹر ایکاؤنٹنسی کر کے آتے ہیں ایتنا بڑا عظیم ادارہ جو تنہا یہ خاتون اور ایدی صاحب خود یہ مینجمنٹ سکلز کہاں سے آ رہی ہیں یہ وہاں سے آتی ہیں جب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ کام میں کرنا ہے جنسا ہمارے یہاں شاہ صاحب جو ہے انہوں نے مینجمنٹ کی کوئی ڈگری نہیں کی لیکن اتنا بڑا ادارہ ماشاءاللہ یہ چلا رہے ہیں کہ یہ امیزنگ یہ ان لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جن کے دل میں ہوتا ہے جذبہ ایک مشنری زیل اور یہ کس وحی سے آتی ہے یہ خداداد ہوتی یا انسان خود پیدا کرتا ہے اپنے اندر ایک دو باتیں صرف اور کر کے میں اجازت چاہوں گا اس لئے کہ ہمارے بہت سے دانشوریاں تشریف فرمائیں ایک تو جو مثال میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ جو بچی گیتا جو ہے آپ اس کو لے کر گئیں ہندوستان یہ سچ ایک گوڈ فیچر یعنی وہاں کی جو وزارت خارجہ کی جو نمائندہ خاتون تھی جو ابھی آن جہانی ہو چکی ہیں انہوں نے یہ بیٹھ کے اس کو اپریشیٹ کی یعنی آپ نے اس کو جب یہ شارع کی زبان میں وہ گونگی بہری بچی تھی یہ بتا دیا کہ میں ایک ہندو مذہب سے میرا تعلق ہے اور میں تو اس کے لئے آپ چھوٹی چھوٹی مورتیاں لے کے آئیں اس کے لئے لباس لے کر آئیں اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ کتنی بڑی بات ہے عظمت کی بات ہے اور پھر اندوستان لے کے گئیں وہاں اس کو ان کے والدین کے حوالے کیا پھر آپ نے ابھی حال میں دیکھا ہوگا کہ باہر سے ایک بچی کی تازیت کے پیغام آیا کہ میں بھی ان میں سے ہوں جو یعنی انیس ہزار بچوں کی جان بچائی اس سے زیادہ بچوں کو آپ نے توفتاً ایڈاپٹیشن کے لئے دیا گیا اور ایک بڑا مزدار واقعہ آپ نے سنایا بلکی صاحبہ نے ایک دفعہ سانگر ایک بیت لے کے جا رہے تھے یہ لوگ ایدی صاحب ڈرائیو کر رہے تھے یہ بلکی صاحبہ بوترباد یہ بھی تھی اور ایک خاتون اور ان کی بچی کی لاش تو سانگر کے قریب ایک جگہ جا کے سنسان علاقے میں کچھ اس ڈاکو نے ان کو گھیر لیا تو اس کی والدہ اٹری بچی کی جس کی لاش جا رہی تھی اس نے کہا کہ دیکھو بھئی ہم تو یہ لاش لے کے جا رہے ہیں اور ایڈی صاحب خود ڈرائیو کر رہے ہیں ان کی اہلیہ یہاں ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے کہلیں اور ڈاکو نے آیا اور اس نے آکے ایڈی صاحب کا ہاتھ چومہ اور یہ کہا کہ آپ ہی وہ آدمی ہیں جو ہماری لائش اٹھانے والے آپ ہوں گے جب ہم مر جائیں تو آپ ہی اٹھائیں بات ہے ہمارا کوئی عزیز دوست نہیں آئے گا اور اپنی جیب سے سو روپے نکال کے ایڈی صاحب کو پیش کی یہ ہے عزت کہ جس میں نہ مذہب کی قید ہے نہ قبیلے کی قید ہے نہ زبان کی کوئی قید ہے ایک انسانیت جو چلی جا رہی ہے دوسری بات ہے کتنا بڑا ادارہ وہ سسٹینبل کتنا ہے اس وقت جو اتنا بڑا ادارہ ہے فیصل بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور سب لوگ یہاں ہیں کہ it is amazing in a guinness book of world record میں آیا بھائی کہ ہماری جو largest ambulance service in the whole world is 80's ambulance service حلال پاکستان کا خطاب آپ کو میڈم ٹریزا کا انٹرنیشنل ایوارڈ آپ کے پاس تقریباً تین سو کے قریب ایوارڈز ہیں جو آپ کو ملے رہے ہیں تو بات میں اس پر مکمل کرنا ہوں جو learning point جیسے خان صاحب فرما رہے تھے learning point یہ ہے کہ بھائی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں آپ نے goal کی clarity پیدا کریں be clear headed کہ ہمیں جانا کہا ہے پھر اللہ تعالی خود سامان پیدا کرتا ہے لشکر اپنے آپ بننا چرو ہو جاتا ہے اللہ تعالی ان کی روح کو آسانی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ شکریہ سید نصرت علی صاحب اور شکوہِ ظلمتِ شف سے تو یہی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو ایسی ہزاروں شمیں انیس ہزار بچوں کی شمہ ہزاروں بیواؤں کی شمہ اور ایسی لاکھوں شمیں بلقی سیدھی صاحبہ جلا کے چلی گئی ہیں میں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے ترخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بلقی سچاچی کے ساتھ بہت سالا کام کیا تو میں ڈاکٹر فاطمہ حسن سے ترخواست کروں گا خواتین و حضرات آج ہم جس ہستی کو قراج تحصید پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ کوئی رسمی قراج نہیں ہے یہ تو دل سے نکلا ہوا وہ احترام ہے اور وہ جذبہ انسانیت کا اعتراف ہے جس سے آج بھی یہ دنیا قائم ہے اور ہمیں یہ یقین آتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا ہے وہ ایسی ہی ہستیاں ہوتی ہیں جو ادارے بناتی ہیں اور اداروں کو مستحکم کر کے جاتی ہیں اتنا مستحکم کر جاتی ہیں کہ پھر وہ چھراخ جو وہ جلا کے جاتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے میرے پاس ملکیس ایدی کی بہت سی یادیں ہیں ان میں سے چند چیدہ چیدہ میں شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آرٹس کانسل آف پاکستان کا اور احمد شاہ صاحب کی تحسین بھی کروں گی کہ ایسی ہستیوں کو شاہ آنے شان طریقے سے ہی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے تاکہ یہ روایت آگے بڑھتی رہے اور ان سے ہماری اگلی نسل سبق حاصل کرتی رہے یہ قالباً ستر کی دہائی کا اختتام تھا یا اسی کی دہائی کا آغاز تھا میں ایک خواتین کی بہت فعل انجومن شمیم کازمی جس کی نیشنل پریسیڈنٹ تھی انجومن تجارت ملازمت و ذرات پیشہ خواتین اس میں پہلے میں انفرمیشن سیکٹری تھی پھر میں کراچی کی صدر رہی اور اسی زمانے میں میں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری بھی کرتی تھی اور ریڈیو پاکستان سے انٹرویو کے پروگرام کرتی تھی بہت سنجیدہ انٹرویو کے تو مجھے اس وقت عبدالسطار عیدی صاحب کے انٹرویو کا موقع ملا اور ان کی گفتگو سن کر مجھے بلقیس عیدی صاحبہ کا انٹرویو کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں نے ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا جو آج بھی میری اچھی یادوں میں محفوظ ہے میں جو کہ اس وقت بھی خواتین کے مسائل اور ان کے قوز اور ان کو معاشرے میں وہ مقام دینے اور ان کی خدمات کے اطراف کے لیے اتنے ہی فعال اور کمیٹٹ تھے جتنی آج ہوں تو مجھے بلقیس عیدی کی ذات وہ ذات لگی جو اس پورے معاشرے کے لیے رول موڈل بن سکتی تھی اور ان کا ویجن حیران کن تھا جو ان کے اس مخفوظ انٹرویو میں جو ایک بے ساختہ انٹرویو تھا جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ بہت عالی تعلیمی آفتہ نہیں تھی لیکن ان کی جو دانش تھی وہ قدرت کی دانش تھی اور وہ ایک ایسے انسان کی دانش تھی جس کا سہن اور دل شفاف ہوتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو بھی اتنا ہی شفاف اور واضح رکھتا ہے کہ وہ اس کا اپنی فکر کا اور اچھے مصبت رویوں کا اظہار الفاظ میں اور عمل دونوں میں کرتا ہے تو مجھے ایک سوال یاد آتا ہے کہ ان دنوں بچوں کے اور بچیوں زیادہ اس میں بچیوں کی تعداد ہوتی تھی جو جھولے سے ملتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچیاں جو یہ بچے جو ملتے ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں کیا صرف جھولے سے ملتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کچھ بچے پیدا بھی ہوتے ہیں ہماری ڈسوینسری میں اور چھوڑ جاتے ہیں ان کو تو میں نے کہا کس کے بچے ہوتے ہیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں کہنے لگیں کہ اگر ہم یہ سب پوچھنا شروع کر دیں تو پھر یہ ہماری ڈسوینسری میں آکے ان بچوں کو نہیں پیدا کریں گی اور یہ بھی مرے ہوئے ملیں گے تو دیکھیں کتنا بڑا ویجن تھا انہوں نے کہا نہ ہم آنے والے بچوں کا پتہ پوچھتے ہیں نہ ہم ان کو دینے والوں پر کا پتہ پوچھتے ہیں ہم تو یہ کام بہت رازداری سے کرتے ہیں اور دیکھ بھال کر ان بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک جملہ اور تھا انہوں نے کہا تھا میں نے کہا کہ لڑکیاں آکے بچے پیدا کر کے چاہتے ہیں کہنے لگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں کیا گھر میں محفوظ ہیں اپنے قریبی رشتوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں یہ بات انہوں نے مجھ سے آف دہ ریکارڈ کہی تھی لیکن اس میں کتنا بڑا ان کا مشاہدہ تھا اور اس وقت وہ خود بہت بڑی عمر میں نہیں تھی ان کے اور عیدی صاحب کی عمر میں خاصا فرق تھا مگر میں نے یہ دیکھا کہ اپنے کام اپنے فکر اپنے قامت کے لحاظ سے اور اپنے جو وہ اس وقت خدمات انجام دے رہی تھی وہ کہیں بھی عیدی صاحب سے پیچھے یا ایمیچور نظر نہیں آتی تھی بہت میچور خاتون تھی اس کے بعد مجھے یہ اتفاق اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان بچیوں کے لیے ان بچوں کے لیے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے تو جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ انہیں بچوں کی ضرورت ہے تو میں ان کا رابطہ ان سے کرواتی تھی اور وہی رازداری سے کہ بچے پیدا ہوتے ہی بچیاں میں نے لی فور ہی کہتی تھی کہ اب ہی آ کے لے جو پہلے وہ انٹرویو کرتی تھی کہ یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ انہیں دیا جائے اور پھر کوئی ماتور حوالہ بیچ میں آ جاتا تھا تو وہ ایک دفعہ میں بچی کے لیے ان کے گھر ایک فیملی کو لے کے گئی میٹھا در میں ان کا گھر تھا ایک کمرے میں یہ بچے چھوٹے تھے یہ سب تو میں ایک کمرے میں کے کمرے میں وہ صبح کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی ایک بلکل ہاتھا تھا جس کے اندر ایک ایک کمرہ تھا ان کے پاس ایک ہی کمرہ تھا انہوں نے اس وقت جب ہم پہنچے صبح کو تو اپنے بچوں کو اٹھا کر ساتھ میں اپنی والدہ کے کمرے میں بھیج دیا کہ یہ مہمان آیا ہے اور ہمارے لیے خالی کر دیا اس وقت جب کہ ان کا پورا ایک سیٹ اپ اتنا بڑا بن چکا تھا ان کی سادگی یہ تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہی تھی اور جس وقت مہمان آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دوسرے کمرے میں اپنی ماں کے کمرے میں بھیجا یہ ان کی سادہ زندگی کی ایک مثال ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہیں اگر میں کوٹ کروں تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ خاتون کتنی عظیم خاتون تھی جنہوں نے اپنی جوانی اپنا عمر اپنی عمر کے انسانی خدمت میں لگائی اور اپنے شوہر کے ہم قدم رہیں ان کے بعد بھی ثابت قدم رہیں اور شکر ہے کہ ایسے بچے پروان چڑھائیں جو آج ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیدا کرنے کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ دعا گو ہوں کہ یہ ادارہ جو ایڈھی فانڈیشن ہے یہ اسی طرح قائم رہے ترقی کرے اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتی رہے ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتی رہے بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میں درخواست گزار ہوں قاضی خزر ایچ آر سی پی کے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور آپ نے ایڈی صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بہت کام کیا ہے تو میں درخواست کروں گے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں آرٹ کاؤنسل کا بہت شکریہ کہ آج انہوں نے ایک عظیم خاتون بلکیس بانو جو بلکیس بانو چودہ اگست انیس سو سنتالیس ایک ایسا خاندان کے جسے کوئی جانتا نہیں تھا ان کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی انہوں نے ان کا نام رکھا بلکیس بانو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچی ایک وقت میں صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کی جائے گی بلکیس بانو جب سولہ سال کی ہوئیں تو انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن میں ایدی صاحب کے بنائے ہوئے ادارے نرسنگ سکول میں داخلہ لیا اور وہاں انہوں نے نرسنگ کی ٹریننگ لی پیشنٹس کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کر ان کی محبت دیکھ کر ان کا خلوص دیکھ کر ایدی صاحب نے انہیں اپنے ادارے کا انچارج بنا دیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد نائنٹین سکسٹی سکس ایدی صاحب نے بلکیس بانو سے شادی کر لی بلکیس بانو بلکیس ایدی کے نام سے پہچانی جانے لگی کچھ ہی عرصے میں بلکیس ایدی نے بلکیس ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جہاں لا وارس بے سہارا کمزور گھروں سے نکالی گئی خواتین کو سہارا دیا گیا ان کو شیلٹر مہیا کیا ان کو تعلیم دی گئی ان کا سہارا بنی بلکیس ایدی بلکیس ایدی بلکیس ایدی سے ایک درجہ اور آگے گئیں اور ان خواتین ان بچیوں کی ممی بن گئیں جہاں وہ فیصل کبرا ان سب کی ممی تھی وہیں وہ ان سب بچیوں کی بھی ممی کہلانے لگیں بلکیس ایدی صاحب کا ایک پروجیکٹ جو شاید ہم کہیں ساری دنیا میں اگر ہم کمپیرزن کریں کہ کسی کا ویجن یا کسی کا عملی قدم وہ جھولے کا قدم آج آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر میں اس کے تمام ڈسٹرکس میں جہاں جہاں ایدی کے آفیسز ہیں وہاں ایدی آفیسز کے باہر وہ جھولا موجود ہے وہ جھولا جس جھولے کے رکھے جانے سے پہلے لوگ ان بچوں کو مار دیا کرتے تھے ان لاوارس بچوں کو لیکن اس جھولے کے بعد یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں اس جھولے میں رکھے جانے لگے بلکیس ایدی صاحبہ نے اور ایدی صاحب نے انہیں سینے سے لگایا ان بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ٹھہرا کہ ان کے شناختی کارڈ نہیں بن پا رہے تھے آپ دیکھئے ایدی صاحب کے نام سے کئی بچوں کی نادرہ میں شناخت موجود ہے وہ بچے یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ اس سب عرصے کو دیکھیں تو ان میں سے کئی بچے ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر سال کے ہو گئے ہیں وہ بچوں میں سے آپ نے اگر انٹرویو دیکھا ہو تو ان میں سے ایک بچی جس کی اڈاپشن ایک فیملی نے کی اور وہ بچی آج ناسا میں کام کرتی رہی ہے یورپ میں پڑی ہے تو یہ بلکیس ایدی صاحبہ کی وجہ سے ہوا ممی کی وجہ سے ہوا ہم سب بھی بلکیس آپ کو ممی کہا کرتے تھے ان سے جب بھی ملاقات ہوتی وہ ایک بہت ہی شفیق عورت تھی انہوں نے ابھی یہاں کہا گیا کہ وہ نہیں دیکھتی تھی کہ وہ بچے کہاں سے آئے اور بچوں کو کہاں دیا نہیں وہ بہت سختی سے ساری چیزوں کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ بچے ہم کہاں دے رہے ہیں کس فیملی کو دے رہے ہیں اسی طرح وہ بڑی ہو جانے والی بچیوں کی شادیاں بھی جو ہیں بہت چھان پھٹک کے کیا کرتی تھی بہت ہی دیکھ بھال کے کیا کرتی تھی اور بلکل ایسے جیسے انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی بلکل اسی طرح ہم سب جہاں ایدی صاحب کو یاد رکھیں گے وہاں بلکل اسی ایدی صاحبہ کو بھی ہم یاد رکھیں گے ہم اس خلا کو پور تو نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل ایدی ان کی بیگم ان کے بیٹا ان کے بھانجے اور ان کی بہنیں مل کر اس ادارے کو وہاں تک لے جائیں گے کہ جو ہم سب کا خواب ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ قاضی قضیر صاحب بہت بہت شکریہ یقیناً یہ ہم سب کا خواب ہے کہ ادارہ اسی طرح سے چلتا رہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے لیکن اس خواب کو تعبیر بنانے کے لیے جو محنت جو کاوش جو جد و جہد اس جوڑے نے کی ولقی زیدی اور عبدالستاریدی نے ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے میں ایک ایسی شخصیت کو یہاں دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ جو اسی شہر کے ہیں ہم سب کے درمیان کے ہیں اور ہمیشہ سے درمیان رہیں گے جو ایدی صاحب کو بھی جانتے ہیں جو ولقی سیدی کو بھی جانتے ہیں اور جو اس سارے شہر کو جانتے ہیں میں بغیر کسی تمہید کے بغیر اس بات کے کہ آپ کس چیز کے منسٹر ہیں اور کس چیز کے وزیر ہیں آپ فرزند کراچی ہیں جناب سعید غنی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات رشاد فرمائیں جناب سعید غنی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک میں تو نہیں بلکہ شاید اس پوری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے یا بہت کم جوڑے ایسے ہوں گے جنہوں نے مل کر ایک ہی طرح کا کام کیا ہوگا اور دنیا میں نام کمائے ہوگا بہت کم ہوں گے شاید اور جس طرح یہاں کہا گیا کہ تعلیم بھی نہیں تھی کوئی خاندانی بڑا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا کوئی ایسی شناخت بھی نہیں تھی لیکن صرف اپنی کمیٹمنٹ سے اور ایک مقصد حیات بنا لینے سے وہ کام کر گئے جس کا شاید اب خواب اور خواہش آدمی کرتا ہوگا مجھے یہ کہنے میں کوئی شاید میرے لئے بہت فخر کی بات ہوگی میں کہوں گا کہ اللہ کرے میری بچیاں بلکی سیدھی جیسی بن جائیں اللہ کرے کہ میرے بیٹا جو ہے وہ سطح ریدی کی طرح ہو جائے یہ ایک ایسی دعای جو شاید ہر آدمی چاہتا ہوگا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی نسل کے لیے کریں جو خدمات عبدالسطح ریدی صاحب کی تھیں یا بلکی سیدھی صاحبہ کی تھیں یا جیدھی فاؤنڈیشن کی ہیں اللہ تعالیٰ نے براہ اس میں تو کوئی ایک شکو شبہ کی گنجائش ہمیں رکھنی نہیں چاہیے کہ یہ دونوں جو ان کی خدمات ہیں انسانیت کے لیے جنت الفردوس میں عالی مقام پر ہوں گے ضرور لیکن یہ بہت بڑا ایک آزمائش اور امتحان فیصل عیدی ساتھ کے لیے بھی ہے اور ان کے دیگر جو فیملی کے ممبرز ہیں یا جو اس سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اتنا بڑا نام اتنی بڑی امیدیں اتنی بڑی توقعات ایک والد ایک والدہ چھوڑ کر جائیں پورے معاشرے کے لیے اور وہ توقعات اب یقیناً عیدی فاؤنڈیشن کو چلانے والے فیصل عیدی صاحب ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے اور جو تیم ہیں ان کی ہوں وہ تمام امیدیں اور توقعات ان سے وابستان یقیناً لوگوں کی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی فیصل عیدی صاحب کو اتنی حمد دے طاقت دے استقامت دے اور ہم سب کو اتنی طاقت دے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور عبدالسطہ عیدی صاحب نے جو سلسلہ بنایا تھا جس نہج پہ اس کو پہنچا دیا ہے اللہ تعالی ہزار گناہ زیادہ اسے آگے لے کر جائے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ابھی تمام لوگوں نے بات کیا کہ جی وہ آتے تھے بچے چھوڑ جاتے تھے جن کے بچے تھے وہ چھوڑ کے چلے آتے تھے جن کی وہ جن کے جسم سے وہ نکلتے تھے جن کا خون ان کے اندر ہوتا تھا وہ چھوڑ کے چلے آتے تھے اور کئی مواقعوں پر تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسی لاشیں جن کو ان بچے جو ہیں وہ نہیں ہاتھ لگاتے تھے والدین کی لاشوں کو یا اگر کسی بچے کی لاش ہوتی تھی تو والدین ہاتھ نہیں لگاتے تھے عبدالسطہ ریدی صاحب خود اپنے ہاتھوں سے ان مرومین کو غسل بھی دیتے تھے اور دفناتے بھی تھے اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ مطلب میں اپنے باپ کے قریب نہ جاؤں میں اپنے بچے کے قریب نہ جاؤں اور عبدالسطہ ریدی چلا جائے یہ ایسی چیز ہے جو شاید ہر انسان کے اندر چاہے وہ کتنا ہی ہمدرد ہو کتنا ہی انسانیت کا خیرخواہ ہو یہ چیزیں پیدا ہونا بہت مشکل ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عبدالسطہ ریدی کے اندر ہی ہو سکتی ہیں بلکی سیدھی کے اندر ہی ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اتنی طاقت دے دے اتنی ہمارے لئے راستے آسان کرے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو عبدالسطہ ریدی صاحب نے کیا تھوڑا بہت کر سکیں اتنی ہم کریں نہیں سکتے تھوڑا بہت شاید ہم اس کے راستے پر چل سکیں شاید ہم بھی اچھا کرتے ہوں گے لیکن ہماری اپنی بھی باوا بڑی ہوتی ہے مجھے ہم اگر وزیر بن جاتے ہیں سیاستان بن جاتے ہیں تو ہم اچھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے اس کی کچھ اور مقصد ضرور ہوتا ہے عبدالسطہ ریدی کے بلائی کے کاموں کے پیچھے ذاتی پذیرائی ذاتی عودوں کی لالج یا کسی منصب کا خواب جو ہے وہ نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے اگر پوری دنیا کی تاریخ میں نبیوں کو پیغمبروں کو چھوڑ دے جو انسان ہم جیسے عام لوگ تھے ان میں تلاش کریں گے تو عیدی صاحب یقیناً دنیا بھر کی تاریخ کے کوئی گنے چنے نام ہوگے جس میں سے ان کا نام آئے گا اللہ تعالیٰ ان کی مخفض فرمائے عیدی فاؤنڈیشن کو ترقی دے ان کو آگے بڑھائے جو بچے جن کی پرورش انہوں نے کی ہیں جس طرح وہ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور ہم سب ہیں اتنی حمد حوصلہ پیدا کریں کہ ہم کچھ عبدالسطہ عرید صاحب جیسے کام کر سکے ہوں گے بہت شکریہ میرا خیال ہے مجھے کمیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ان کو پتہ ہے ہم سب کا اس پورے ہال کا اور سارے کراچی کا اور سارے پاکستان کا کمیٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے عیدی صاحب کے بعد بھی اور بالغیس عیدی صاحبہ کے بعد بھی یہ ادارہ اسی طرح سے ترقی کر رہا ہے اسی طرح سے چل رہا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب اپنے کمیٹمنٹ میں پورے ہیں اپنے وعدے میں پورے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وعدے میں پورے ہیں کہ جو آسمان پر چلے گئے لیکن ہمارے درمیان موجود ہیں میں آرس کانسل کراچی کی گورننگ باڈی کروکن جناب ڈاکٹر آیوب شیخ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں ڈاکٹر آیوب شیخ صاحب ہماری بیٹیاں بہن خواتین و حضرات اسلام علیکم دو چار ایسی باتیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں رہی بکش آزاد کو ہم دفنا رہے تھے تو رہی بکش آزاد کے چہرے کو فیصل عیدی گور سے دیکھ رہا تھا تو جیسے ہی میں نے فیصل کو دیکھا تو مجھے عیدی صاحب یاد آئے عیدی صاحب کے ساتھ محترمہ بلکی سے یاد آئیں میں ان کے پاس کبھی کبھار سال میں دو تین مرتبہ جاتا تھا عجب لوگ تھے وہ جو غالب نے کہا ہے کہ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے بلکی سیدھی نے گالب کے اس پورے معاملے کو اُلٹ کر کے جو بن کھلنے والے لوگ تھے بچے تھے ان سب کو زندہ اور جاوید کر دیا آپ جو یہاں لوگ اس کے لئے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرے مجھے یہ دعا عجیب سی لگتی ہے میرے لئے عیدی صاحب یا محترمہ بلکیس مرے ہی نہیں ہیں تو میں زندہ لوگوں کے لئے جنت الفردوس کی دعا کیسے مانگ سکتا ہوں اسی لئے ہم سب کو اپنے اظہار میں اپنے شعار میں اپنے اخلاق میں اپنی پوری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہم مر نہیں سکیں اور زندہ اور جاوید رہیں جیسے عیدی اور بلکیس رہے پاکستان میں تھوڑے لوگ مثلا فیض امن فیض اور اس کی میسیس ایلس علامہ آئے کازی یا ایلسہ کازی بیگم بھٹو یا ذلفکار علی بھٹو نواز شریف یا کلسوم نواز کچھ چار چھے اور کردار ملیں گے جو مرد جانے کے بعد اگر ان کو زندہ رکھا ان کے کام کو آگے بڑھایا تو وہ ساری نسرت بھٹو ساری کلسوم نواز اور ایلسہ اور ایلس وہ سب کی مل ملا کے بلکیس ایدی کا پورا روح اور پورا ممبا بنتی ہیں میں آپ کو ابھی شاہ صاحب نے یہ تقریب کی ہے اور وہ ابھی باہر ہے میں ملتمسوں ان سے کہ جو کچھ ایدی فاؤنڈیشن کر رہا ہے اصولاً وہ ہماری یونیورسٹریوں کو کرنا تھا اصولاً وہ ہماری تعلیمی اداروں کو کرنا تھا اصولی طور پر وہ ہماری حکومتوں کو کرنا تھا لیکن میں احمد شاہ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں اور رکیس کرنا چاہتا ہوں کہ بعض یونیورسٹریوں کے وائس چانسلر جب کلر بنا دیے جائیں تو اس بات پہ غور و خوص کرنے کی سب سے زیادہ اور اشد ضرورت ہو گئی ہے کہ وہ دو جماعت ایدی اور آٹھ جماعت بلکیس جو اتنا بڑا کارنامہ کرتے ہیں تو ان وائس چانسلروں کی جگہوں پہ ہم کیوں نہ ایدی اور بلکیس کو بٹھائیں تاکہ وہ یونیورسٹریوں بہت اچھا کام کر سکیں آخر میں میں فیصل ایدی سمیت ایدی صاحب کے پورے خانوادہ سے تیزیت کا اظہر کرتے ہوئے دل کی گھرائیوں سے ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں نے بلکیس ایدی صاحبہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ کیسے کا تو مطلب بھی نہیں ہے ہم کو شروع کرنا تھا میں نے ایدی صاحب سے پوچھا تھا ایک سندھی اخبار کے لیے میں اس سے انٹرویو لینے گیا میں نے پوچھا آپ نے یہ کیسے شروع کیا کہا وہ بسم اللہ بلڈنگ گری تو باپ نیچے گھٹر میں لاش اس کی پڑی تھی اور اس کا بیٹا اوپر مجھے کہہ رہا تھا ایدی صاحب میرے باپ کو اوپر اٹھائیں اس وقت مجھے خیال آیا کہ کبھی کبھی باپ بیٹے کا نہیں ہو سکتا بیٹا باپ کا نہیں ہو سکتا اس وقت عبدالسطار ایدی سب کا ہو سکتا ہے عبدالسطار ایدی سبکہ ہو سکتا ہے بے شمار دفعہ یہ بات ہم نے پڑی دیکھی اور کل میرے وزیر مطالعہ آپ کی سوان عمری تھی کہ ایسی لاشیں جو ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہو جاتی جو نالیوں میں پڑی ہوتی جو پڑی دیگر جگہوں پر پڑی ہوتی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آرس کانسل کی کاوش ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں بلقی سیدی صاحبہ کے حوالے سے آپ لوگ یہ ڈاکومنٹری دیکھئے اس کے بعد ہم اپنی گفتو کو مزید آگے رکھا لیں بلکی بلکیس بانو ایدھی ایک ایسی سادہ دل شخصیت جنہوں نے ہمیشہ پیور اور انکنڈیشنل محبتیں بانٹی ہیں بلکی سیدھی کو ہلالے امتیاز ریمن مکسے Award for Public Service Good Neighbor Award International Mother's Day Award اور لینن پیس پریز جیسے پریسٹیجیوس Awards مل چکے ہیں ریمن مل چکے ہیں آج تک چالیس سالوں میں میں نے سولہ ہزارت کریب بچے جو بے اولاد لوگوں کے ہیں اور جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو دیئے اور بچے وہاں سکول میں بار سے ٹیچری آتی ہیں گرامر سکول کی پڑھانے کے لیے سائنس پڑھی ہوئی بچوں کو انگلیز تعلیم دیتے ہیں اسلامی تعلیم دیتے ہیں سب مذہبی تعلیم بھی دیتے ہیں انر بھی سکھاتے ہیں تقریباً میں نے پچھتر لڑکیوں کی شادی کی ہے وہاں پیار جب میری شادی ہوئی تو بہت چھوٹا کام تھا بعد میں اللہ نے ہماری مدد کی اور کام بڑھتا گیا کام بڑھتا گیا کام اور ایک ڈسپنسری سے ایک گاڑی سے پھر ہمارے تمام دوسرے سینٹر بنتے گئے اور آج تقریباً ہمارے پاس تین سو سینٹر ہیں ایک ہزار کے قریب گاڑیاں ہیں جوائجاز ہیں اور کینسر ہاؤسپیٹرل ہیں ٹی بی ہاؤسپیٹرل ہیں میٹرنیٹی ہوم ہیں پہرے اتنا وسائل زیادہ نہیں تھے ہمارے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میں نے ہم جیسے دونوں انپڑ میاں بی بی دونوں انپڑے زیادہ نہیں پڑے لکھے پھر بھی اللہ میں نے ہم سے اتنا کام دے کبھی لڑکیاں جوان گھر سے اس لئے ناراج ہو کے آ جاتی ہیں پڑی لکھی ہیں تو ماباب ان کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے ہیں یا پھر ان کی پیشن پڑھانے نہیں دیتے ہیں یا ان کی پسند کی شادی نہیں کرنے دیتے ہیں ہر طرح کے مسئلے ہوتے ہیں پھر آرام آرام سے ان کو سمجھا کے میں ان کو ان کی گھر پہ بھیج دیتی ہوں میں بہنوں کو میرے بچیوں کو میرے عورتوں کو ماؤں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بیانہ روی اختیار کریں اور این سادگی اپنائیں میاں بی بی اگر گاڑی کے دو پائیے ہیں تو اس گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ اس گاڑی کے ہمارے بچے ہیں اور وہ مسافر ہیں ان بچوں کو ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی منزل تک پہنچانا ہے اللہ میاں مجھے تھوڑی زندگی دے میں تھوڑے اچھے اچھے کام کروں بچوں کی شادی کروں کسی بچے بے اولاد کو بچہ دوں اور کسی کی بچی کھوکے آگئی ہے تو اس کے گھر پہنچاؤں بلکی شادی چاہتی ہے کہ میں اچھے اچھے کام کروں بلکی شادی بہت چاہتی ہے بہت چاند پہ جانا چاہتی ہے اپتدا میری ہے لیکن اس نے دنا کام کر لیا کہ میں نکارے جیسا ہو گیا سارے کام یہ عورت میں قدرتی خوبیاں ہوتی ہیں عورت پرنسپل کر لے کہ مجھے کام کرنا ہے تو مرد سے دو قدم آگے نکل سکتی ہے یہ میں نخاز کر کے اس عولت میں میں نپایا ہے بلکی شادی نے اپنے بچوں کو مجھے ماسٹر پرینٹ بنا دیا ہے ہم کہیں بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہ ہی جذبہ ہے کہ ہم کو کام کریں موسیقی موسیقی مہتاب اکبر راجدی صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اتنی بڑی شخصیتوں کی باتیں اور کام دیکھتے ہیں تو ہماری باتوں سے کیا خوشبو آئے گی جو خوشبو وہ چھوڑ گئے جو روشنی وہ چھوڑ گئے وہ ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں نے عیدی صاحب کے بہت طویل انٹرویو کیا بلکی اس عیدی سے بھی بہت گفتگو ہوتی رہی اور جو ان کا اندازے گفتگو تھا آپ نے آخری دیکھا ہوگا کہ کیا عظم تھا کیا حوصلہ تھا اور آنکھوں میں روشنی کیسی تھی تو جب ایک عورت ٹھان لیتی ہے کچھ بھی کرنے کو تو اسے روک کوئی نہیں سکتا اگر بلکی اس بادوں نرسنگ کے شعبے میں سیکھنے گئی تو آپ یقین جانئے کہ اس کے دل میں اس کے دل کے کسی گوشے میں انسانیت کی خدمت کا کتنا بڑا جذبہ ہوگا اور لیکن خوش قسمتی پھر یہ کہ عبدالسطار عیدی جیسے آدمی کے ساتھ زندگی گزاری اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ان میں آگے کون تھا اور پیچھے کون تھا لیکن آپ یقین رکھئے کہ ایک مرد کے ساتھ عورت جب ساتھ چلتی ہے تو زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے اور بلکی اس عیدی نے جن جھولوں میں سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ ان کے لیے رکھ دیئے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ جھولے جس میں بچے ابھی بھی جاتے ہوں گے لیکن ان کو وہ لمس نہیں میسر ہوگا جو بلکی اس عیدی کے ہاتھوں کا لمس باقی بچوں کو ملا لیکن جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ چلے گا اور عبدالسطار عیدی اور بلکی اس عیدی صاحبہ جو چھوڑ گئی ہیں اپنے پیچھے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ایک لیگسی ہے یہ کتنے ملکوں میں ایسے لوگ اور اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی اورگنیزیشن کام کرتی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں اچھے کام نہیں ہوتے مردہ ٹریزہ چل بھی نہیں سکتی تھی چھپ چھپ کے چلتی تھی لیکن ان کا نام ہی ایسا تھا وہ ادارہ ہی ایسا تھا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اور ان کے کام کو سراتے تو کیا تھے مدد کرتے تھے ہم نے عبدالسطار عیدی صاحب کو سڑک پر بیٹھے ہوئے دیکھا جھولی پھیلاتے دیکھا ان کو برا تو نہیں لگا لیکن ان کی جھولی میں لوگ پیسے ایسے ڈال کے جاتے تھے کہ ان کو ایک لمحے کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یہ شبس اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دے گا بلکہ اس نے تو اپنا دل اپنی جان جو ہے وہ لوگوں کے سپورٹ کر دی ایک دفعہ ایک ایرینیان ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس وقت کے جو میرے خیال میں پریزیڈنٹ تھے ان کی بیگم صاحبہ تھی اور مجھے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گی اور اس میں ایک جگہ جہاں ان کو جانا تھا وہ ایدی فاؤنڈیشن کا وہ والا گھر جو عبداللہ شاہ غازی کے نیچے ہے اور میں بھی اس میں پہلی دفعہ جا رہی تھی اور کیا حسین وہ گھر ہے اور کتنا خوبصورت شاندار اندر سے تو آپ یہ سوچئے کہ جب میں ایدی صاحب کا انٹریو کرنے گئی تو میں سمجھی شاید وہ مجھے اسی گھر میں کہیں گے کہ دھر ان کا انٹریو کرے لیکن میں کھارا در والے گھر میں گئی چھوٹا سا گھر اندر بچے اور یہتنی جھولے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا معاشرہ کتنا بے حس اور کتنا ظالم جو دون زائدہ بچوں کو نہیں بخشتا قبول نہیں کرتا اس وقت ان سب کی عزتیں بھراتے سب کو یاد آتے ہیں لیکن زندہ جان اور اس کی زندگی وہ کسی کا مقصد نہیں ہوتا تو ایک کتار سے آپ یہ جھولے آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا کتار سے یہ جھولے ہیں تو یہ کتنی زندگیاں ہیں جو بچی ہیں کتنے بچے ہیں جنہوں نے دن کی روشنی دیکھی ہے کتنے بچے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں ناسا تک اگر ایک بچی پہنچ رہی ہے تو اللہ نے اس کی قسمت اسی طرح لکھی تھی اور اس کے سامنے کون ہوں گے اس کے ماں باپ اس کو تو بلکیس ایدھی یاد ہوں گی امی ممی اور عبدالسطار ایدھی تو ہمارے پاس دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک انتہا یہ ہے کہ آپ کے پاس بلکیس ایدھی ہے عبدالسطار ایدھی ہے اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بے حس ظالم ہم ماں ہیں یا باپ ہیں یا معاشرہ ہیں اور ہم ان کے درمیان ان کے بیچ میں رہتے ہوئے جیتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں سے راہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں بلکیس ایدھی خاتون تھی میں ایک عورت ہوں اور میں اس درد کو سمجھ سکتی ہوں جو وہ سمجھتی ہوں گی کہ ان بچوں کو مجھے کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے ایک دفعہ میں شاید اسلام آباد سے آ رہی تھی اور اسی فلائٹ میں بلکیس ایدھی بھی تھی اور ان کی گود میں دو نو زائد بچے تھے اور وہ اپنے ساتھ سینے سے چمٹا کے ان کو لے کے آ رہی تھی وہ اسی طرح جھولے میں سے پائے گئے ہوں گے تو میں یہاں آئی ہوں اس جانے والی ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور میں شکر گزار ہوں احمد شاہ بھائی کی جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اور نہیں بھی کہتے میں آ جاتی کیونکہ کہاں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں دو چار لفظ بول رہے ہیں اور اس طرح کا یہ اجتماع جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ ابھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے زندہ ہے لوگ اپنے جذبات کا اظہار نہ بھی کریں لیکن ان کے آنکھوں کی نمی ان کے دل کی دھڑکن ان کے جذبات مو سے نہ نکلنے والے لفظ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں بلکیس ایدھی جیسے عورتیں ہیں اب دستار ایدھی جیسے مرد ہیں جو کہ یاد رکھے جائیں گے ایک تسلسل کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے اور فیصل بھائی کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اللہ ان کو مدد کرے گا اچھے کام میں اللہ مدد کرتا ہے راستے کھولتا ہے اور ہم جب کچھ بھی دینا دلانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں جا کے دینا ہے ستار ایدھی ادھر چلے جاؤ ایدھی ہوم چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ یہ فلان جگہ ہے یہ کھلا ہوا ہے اعتبار ہے انہوں نے اعتبار کا ایسا ایک رشتہ قائم کیا ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اپنی جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ کرتا ہے تو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان اپنا ذمہ اپنی ذمہ داری بہت خشلوبی سے پوری کر رہا ہے وہ سرے بڑے لوگوں کا ایک تازیتی اجلاس نہیں کہتے ہیں ان سے بڑے لوگ اور کون ہوں گے تو ہمیں فخر ہے ایسی ماں پہ ایسے لوگوں پہ جن کے پاس سب کچھ تھا اپنے ہیلیکاپٹرز جن کے پاس ہوں تھا پتہ یہ وہ لوگ کھارہ در کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہوں کتنا سکون ہوتا ہوگا وہاں اور پھر آج جب ہم اپنے بڑے بھی گھروں میں یا بڑے کمروں میں بھی جب رہتے ہیں تو اس عمر میں عمر کے اس عمر میں حصے میں میں یہ سوچتی ہوں ہماری ضرورت کتنی ہوتی ہے رات کو سونے کے لیے یہی ایک بستر صبح شاید لاؤنج میں بیٹھنے والی وہی کرسی وہی کونہ بس جس کے لیے ہم اتنی لڑائیاں کرتے ہیں اتنا ہی دوسری کی ٹانگ کھیشتے ہیں لیکن زندگی یہی ہے اور یہ راز عبدالسطار ایدھی نے پا لیا تھا اور یہی راز بلکیس ایدھی نے پا لیا تھا بہت بہت شکریہ جی 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 آپا کشور زہرہ بھی موجود ہیں ہمارے درمیان اور میں آپ سے درخواست کروں گا میں کسی منصف کے لحاظ سے آج بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا بس ہماری آپاں ہیں ہماری شہر کی ہیں ہماری شہر کی نمائندہ ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہمارے شہر کی ایک اتنی بڑی شخصیت کہ جو ساری دنیا کی شخصیت تھی اس کے لیے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آرٹس کانسل کی اور شاہ صاحب کی شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت پرگرام انہوں نے کیا بس مشکل یہ ہے میں اس لیے معذرت کر رہی تھی کہ میں اتنی اچھی مقرر نہیں ہوں کہ ستار ایدھی یا بلقیس ایدھی کے بارے میں بات کر سکو لیکن کچھ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ وہ جتنی گفتگو میں بے ساختہ تھیں اتنی عمل میں بھی بے ساختہ تھیں میں ایک بار جب ان سے ملنے گئی تو مجھے بہت معصومیت سے فیصل نے سمجھایا کہ آپ یہ مت بتائیے گا کس سیاسی پارٹی سے ہیں آپ بہت شروع میں لیکن میں انہوں نے بتا دیا تو بہت نالا تھیں اور بہت یوں انہوں نے مجھے دیکھا کہنے لگی تم تمہارے ماں باپ یا تم سب جب ہندوستان سے یہاں آگئے پاکستان میں رہ رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو تو پھر کہے گی ہجرت کیسے مہاجر لیکن پھر میں انہوں نے سمجھایا بھی اور کچھ پتہ نہیں ان کی خواہش یا ان کی ول یا کیا چیز سی کہ وہ مہاجر سے متحدہ ہو گئی میری تنظیم پھر جب اس کے بار ملی تو بہت گرے لگایا انہوں نے مجھے بہت پیار بھی کیا میں یہ بتا رہی تھی ان کی گفتگو میں بے ساختگی وہی بے ساختگی ان کی عمل میں تھی ایک بار میں گئی تو وہ کہیں سے کچھ اپنا کام کر کے پہنچی تھی تو میں نے پوچھا بلکی ساپا آپ کہاں گئی نہیں تھی کہتی ہیں میں ایک تواف سے ملنے گئی تھی وہ عورت وہ پیشہ جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا ان کا ذہن کتنا کھلا ہوا تھا کتنا کھلا ہوا تھا میں چونکی تو نہیں لیکن میں نے پوچھا کیوں کہنے لگی میں یہ پوچھنا گئی تھی کہ یہ دوسروں کے مرد جب تمہارے پاس کیوں آتے ہیں ان کا سوال اپنی جگہ بلکل صحیح تھا لیکن انہوں نے اس کے جواب کی حمایت کی کہنے لگیں کہ مرد جب تھکے ہوئے گھر پہنچتے ہیں بیوی کے سر میں درد ہوتا ہے ساتھ سے لڑائی بھی ہوتی ہے بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں چائے بھی پلاتے ہیں ان کے کنگھا بھی کرتے ہیں ان کے بال بھی تو مجھ سے کہنے یہ بتاؤ پھر اس عورت کا تو قصور نہیں ہوا یعنی ان کے دل میں ذہن میں ایک ایسی عورت کے لئے گنجائش تھی جس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا ہم ڈھونڈتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وہ تعلیمی آفتہ نہیں تھی میں تو سمجھتی ہوں ان کو مذہب کی حدود میں بھی قید نہیں کرنا چاہیے ستار ایدی صاحب اور بلقی سیدھی ان کا مذہب صرف انسانیت تھا انسانیت تھا میں دعا گو ہوں فیصل کے لئے اور ساتھی فیصل کے صاحبزادے کے لئے وہ جس خصوح خشو سے کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایدی صاحب بھی زندہ ہیں اور بلقی صاحبہ بھی زندہ ہیں شکریہ یقینت بلقی سیدھی بھی زندہ ہیں اور عبدالسطہ ایدھی بھی زندہ ہیں میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے درمیان بلانا چاہتا ہوں جن سے جو بلقی سیدھی آپ کو چچی کہتے تھے میں اقبال لطیف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں آپ کا پوری زندگی کا باستہ رہا پوری زندگی کا تعلق رہا ایدی صاحب سے اور بلقی صاحبہ سے تو میں جناب اقبال لطیف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَان خالقِ کائنات نے اپنے ذابطہ حیات میں یہ آیت فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَان اور تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو چھٹلاوگے جب میں اپنے بزرگ اپنے والد کے دوست مورانا عبدالسلطار عیدی صاحب کو اور اپنے اسی رشتے سے اپنی چچی اور اپنے بھائی فیصل کو دیکھتا ہوں یقیناً مجھے یہی یاد آتا ہے فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَان اور تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو چھٹلاوگے یہ ملک پاکستان مسائل کا شکار پاکستان مصیبتوں کا شکار پاکستان سیاسی جنگ و جدل کا شکار پاکستان بچوں کو جھولے میں پھیک دینے والوں کا پاکستان عورتوں پر ظلم کرنے والوں کا پاکستان لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھنے والوں کا پاکستان اور اس میں روشنی پھیلانے والے عبد و ستاری تھی اور میری چجی ملکی سی تھی میں اپنی ماں کی طرح کی خاتون اپنے باپ کے دوست اور اپنے باپ کی طرح کے بزرگوار کے ذکر کر رہا ہوں ہم خارہ در میں رہتے تھے باغی زیرہ اسٹریٹ پر ہمارا گھر تھا اور دو قدم پہ پولیس چوکی کے پاس مہنویہ بھائی مہنویہ انکل کا مجاہد پریس ہوا کرتا تھا اور وہ ایک برسوں تک ایک مسلس کو چند گھنٹے چند لمحے ایک ساتھ دیکھتا تھا اور وہ تھے عبدالسطر تاری دی مولانا عبدالسطر تاری دی اور مہنویہ انکل اور میرے والد اور ان تینوں بزرگوں کو جب میں نے دیکھا جس طرح سے یہ بات کرتے تھے اس ملک کے بارے میں اس وطن کے مسائل کے بارے میں تو یہ احساس ہوا تھا کہ ہم اگر ہم ان سے یہ سیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اپنے بات والوں کو ہم بھی یہی سبق دیں طالب علمی کے دمانے میں ہم نے بھی جیلے کاٹی اور جب میں ایوب خان کے دمانے میں گرفتار ہوا تھا تو والد صاحب کو اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں تو سب سے پہلے ٹیفن باکس میں کھانا رہنے والے میرے چچا جان مولانا عبدالسفتار عیدی تھے سر سید کالیج پہ میں نے بھو کرتال کی ٹالب علموں کے ساتھ سادزہ کی حمایت میں تو اس وقت بھی چاچا آئے یار بھو کرتال مت کر رات کو کچھ سوپو پی لے تیرے باپ کو اور ماں کو بہت فکر ہے تو اکل ہوتا ہے تو میں نے کہا ستار مولانا ستار صاحب آپ کے ماں باپ آپ کے بزرگوں کو بھی آپ کی فکر تھی لیکن آپ قوم کے لیے لڑے ہم آپ سے سیکھے ہوئے ہم کیسے قوم کی یہ جنگ چھوڑ دیں مولانا صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو مشل راہ تھے روشنی تھے اور ہماری چچی روشنی تھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور اپنے بعد جو چراخ چھوڑ گئی ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون اسی طرح سے چوش کھائے اسی طرح خدمت خلق میں مصور رہے گا فیصل میں تمہارا بھائی ہی نہیں تمہارا ساتھی ہوں جب تمہیں ضرورت پڑے گی جہاں کہے ضرورت پڑے گی میں اور میری آرٹس کانسل کا کہ لوگ میرے لیڈر احمد شاہ کی سربراہی میں تمہارے ساتھ ہوں گے ہم اس تحریک کو کہ لوگوں کے لیے سکون فراہم کیا جائے جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہاں آرٹس کانسل میں اور آپ کے ادارے میں کوئی بہت ساری مماثلتوں میں سے کہ یہ بھی ہے مماثلت ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے احمد شاہ کی صورت میں جو ایک ایک فرد کو نام سے جانتا ہے چھے ہزار آدمیوں کو جو ایک ایک فرد کے گھر کے لوگوں کو جانتا ہے اور آرٹس کانسل کے جو ممبرز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر ان تک پہنچ جاتی ہے اور ان کے مسائل حل ہوتے ہیں چاہے وہ زلزلیں کے دن ہوں چاہے وہ کووٹ کے دن ہوں چاہے کیسے ہی دن ہوں یہ کچھ ہم نے میرا خیال ہے کہ اپنے چچا عبدالزتار عیدی سے سیکھا ہے اور آپ نے بھی سیکھا ہے ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند کرے اور رہتی دنیا تک جن کا نام رہے گا ان پر ہم فخر کرتے رہیں گے شکریہ میری خواہش ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم بلقیس ایدھی کے خانوادے سے بھی کسی کو سنیں اور کئی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں فیصل ایدھی موجود ہیں سبا ایدھی موجود ہیں ہمارے ساتھ علماء سیدھی موجود ہیں تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گا علماء سیدھی سے کہ آپ چند کلمات رشاد فرمائیں اگر آپ یہاں تشریف لاسکتی ہیں تو یہاں آ جائیں نہیں تو مائیک آپ کے پاس وہاں پر آ جائے گا اسلام علیکم میری امی ہماری اکیلی کی امی نہیں تھی ہزار بچوں کی امی تھی بچوں کی امی تھی اب یہ ان کا مشین ہے مشین ہے جو ان کا کام ہم ساری رکھ سکے اب دعا کیجئے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے یہ کام ان کا چاری رہے اللہ ان کو میرے بھابی کو اور بھائی کو بھی ح�سلہ دیں ح Tulah تو آپ نے دینا ہے بھابی کو بھی اور بھائی کو بھی آپ کے حوصلے کے ساتھ ہی ان کے حوصلے رہیں گے ہم سب نے مل کر تو ان کو حوصلہ دینا ہے لیکن آپ کا حوصلہ جو ہے وہ ان کو محمیز دے گا ان کو تازگی دے گا ان کو آگے وقت ہم سب دعا کر رہے ہیں ہم سب دعا کر رہے ہیں ممی کے لیے سارا پاکستان دعا کر رہا ہے ممی کے لیے ہماری سب کی ممی تھی وہ آپ کی نہیں ہم سب کی ممی تھی ہزار ہزار بچوں کی ممی تھی ہزار 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 بچوں کی ممی تھی ہزار 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 ہز نہیں کروں گا میں کسی کو اس کے منصف کے حساب سے نہیں بلاؤں گا اور کوئی وزیر ہے سفیر ہے امیر ہے غریب ہے ایدی صاحب سب کے تھے لیکن مجھے ممتاز سکولر ہمارے درمیان ڈاکٹر آلیہ امام موجود ہیں آپ نامور مقررہ ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف نائیں اور چند کلمات ایدی صاحب کے حوالے سے بلقی سیدی صاحبہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں ڈاکٹر آلیہ امام موطرم فیسا لیدی صاحب موطرمہ سبہ صاحبہ محترم احمد شاہ صاحب موزز خواتین و حضرات و خصوصیت کے ساتھ میری پیاری بیٹیوں اور بچیوں عزیز ساتھیوں یہ موقع کسی لمبی چوڑی تقریر کا نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اور آپ یہاں اس عظیب المرتبت ہستی کو اپنی محبت کا خراج اپنی عقیدت کے پھول اپنے محر وفا کے گلدستے نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس کی ذات کروروں انسانی جد و جہد کے مورزوں کا اتر تھی جو انسانیت کے ذہن کی لاؤ تھی فکر کی جگمگاہر تھی بے ہسی کے جھکڑوں میں محبت کی باد سبہ تھی اور محروم انسانوں کے آنسوں کے دائرے میں وہ موٹیوں کی دکان سجا رہی تھی عزیز ساتھیوں آج وہ ہستی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے لیکن کل جب تک کہ وہ جیتی جاگتی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود تھی ہمیں اس کی بڑائی اور برطری اور گہرائی اور دیرائی کا احساس تھا لیکن غالباً اتنا نہیں لیکن آج جبکہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم میں سے ہر شخص کچھ یوں محسوس کر رہا ہے جیسے ہمارے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے ہیں جیسے ہماری فکر نے ایک لمحے کے لیے سوچنے سے انکار کر دیا ہے وہ ہماری کمی تھی کہ ہم اس کی شخصیت کا پورا اہاتہ نہیں کر سکے اور یہ بلقی سیدھی کی بڑائی ہے کہ ہم سے دور ہو کر ہم میں سے ہر انسان کے وجود پر وہ چھا گئی ہے عجیز ساتھیوں شخصیتیں دو قسم کی ہوتی مختصر سے الفاظ میں بات ختم کرتی ہوں شخصیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ جن کی گمرہی کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے جو ہری گھاس چڑھنے کی حوث میں انسانی گھاٹ پر قبضہ جماتے ہیں اور جب انہیں روکا اور ٹوکا جاتا ہے تو وہ ٹاپوں سے گرد گڑاتے ہیں لیکن دوسری شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے سامنے ایک آلہ مقصد ایک آلہ مسلک ایک آلہ مطمئہ نظر ایک آلہ نظریہ حیات اور اسے تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے یہ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو ان انسانوں سے جن کی ناتراشیدہ آرز ہوئے ہیں جن کی نادمیدہ خسرتیں ہیں جن کے جھنسے ہوئے ہوت ہیں جن کے تپتے ہوئے بدن ہیں جن کے کٹے ہوئے شانے ہیں جن کی شخصتہ کبر ہیں جن کے آسو بے صرف ادھیرہ ہی ادھیرہ ہیں وہ ان شخصیتوں کے سامنے اپنی ذات کو پسے پوچھ ڈال کر انہیں اپنی سب سے بڑی دولت اپنی سب سے بڑی خزینہ اپنی سب سے بڑی امانت سمجھ کر ان کی زندگیوں کو خوب سے خوب تر کی طرف لے جاتے ہیں بلقی سیدھی اسی عظمت کی اسی عظمت کی وہ ایک نمونہ تھی جنہیں محبت کا اخراج میں نہیں آپ نہیں جتنے دل والے ہیں جتنے محروم انسان ہیں وہ انہیں محبت کا اخراج عقیدت کے پھول محروم وفا کے گلدستے نظر کرنا صرف عزاز نہیں عبادت سمجھتے ہیں اور اسی عبادت کے فریجے کو آدھا کرنے کے لیے آپ جیسی شعور بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیاں یہاں تشریف فرما ہے ان کا ہر نقش قدم مشعل راہ ہے ان کا ہر نقش قدم مشعل ہدایت ہے ان کا ہر نقش قدم گلزارِ عرب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اپنے جو عیدی فاؤنڈیشن ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے ایک مرتبہ پھر میں اپنی بچیوں کو اور خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں کو عیدی صاحب کے جلسے میں آنے کے استازیتی جلسے کے لیے میں انہیں محبت کا اخراج عقیدت کے پھول محر وفا کے گدستے نظر کرنے کا عزاز حاصل کرتی بہت شکریہ یہ ہم بچے بھی آپ کی کچھ خراج تحسین کے مستحق ہیں مطلب صرف بچیوں کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا آئیے 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 میں نہیں میں زہرہ خان صاحبہ سے ترخواست گزار ہوں کے تشریف لائیں زہرہ خان صاحبہ بھی بلقی سیدھی صاحبہ کے ساتھ طویل کچھ عرصے کام کرتی رہی ہیں کچھ بہت سارے کام انہوں نے کیا ہے مہترمہ زہرہ خان صاحبہ اس ہال میں ویٹھے ہوئے تمام مہنت کا شہاتیوں کو سرک سلام اور آرٹس کانسل کا بہت بہت شکریہ خاص طور پر شاہ صاحب کا کہ وہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کی تقریبات رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایسی شخصیات کو یاد کرتے ہیں جو بہت بڑا واقعی بہت بڑا نام ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جو بڑی عورتیں ہیں چند عورتیں جو ہیں ان میں سے بلکیس ایدی ایک بڑا نام ہے ہمارے پاس ان عورتوں میں اور ورکنگ کلاس عورتوں میں جہاں ہمیں کہیں دھونڈنے سے بھی ورکنگ کلاس کی عورت کہیں اوپر یا ان کے بارے میں لکھتے ہوئے اخبارات یا کہیں نظر نہیں آتی کتابیں وغیرہ لیکن بلکیس ایدی اس ورکنگ کلاس خاتون کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور سب سے اوپر ہمیشہ رہے گا اور اور ان کا کام ایسا کام ہے کہ انہوں نے ایک ایسے چلن کو اس سماج کے اندر چلا دیا کہ جس کے بارے میں بات کرنا جرم تھا جس کو ہم ٹیبو کہتے ہیں یا ایلیجٹی میٹ کہتے ہیں نا جائز جس کو ہم کہتے ہیں ان جو انوانٹڈ بچے ہوتے ہیں یا ریپ کی سورت میں پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو جو ہے زندگی دی ہے انہوں نے تو یہ سب سے بڑا کام ہے کہ جن کو سماج نے دھتکار دیا جس کو سماج ایکسپٹ نہیں کرتا ان بچوں کو انہوں نے جو ہے وہ گلے سے لگایا بلکہ گلے کیا لگایا ان کو زندگی دی ان کو ایڈاپٹ ایڈاپشن کروائی ان کو ان کی شادیاں کی ان کی پرورش کی تو یہ سب سے بڑا کام ہے جو میرے خیال سے کہیں پہ بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں ملے گا اور بہت بڑا کام ہے یہ اس سوچائیٹی کے اندر کہ جہاں پہ عورت کو ان کا اور یہی کام ان کا جو ہے وہ زندہ بھی رہے گا جیسے ایڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میرا کام کام ہو گیا اب انہوں نے کام بڑھا دیا ہے ان کا کام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کابل اعترام فیملیز ہیں چند کابل اعترام فیملیز ان میں سے ایڈی فیملی کا نام بھی جو ہے وہ اہم ہے خود عبدالسطار ایڈی صاحب کا پھر اس سے ہی بھی بڑا ان کے ہی جتنا بڑا نام جو ہے وہ بلکیس ایڈی کا نام بھی ہے اور میں صرف ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ جب ایڈی صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ہم تازیت کے لیے ہماری فیڈرشن کی تمام ساتھیاں جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ہم نے تازیت کر لی تھی تو کچھ پولٹیکل پارٹی کے خواتین بھی آئیں وہاں پر میں نام نہیں لوں گی اس پولٹیکل پارٹی کا تو وہ تازیت کے صورت میں جو کہہ رہی تھی کہ آپ اکیلی ہو گئی ہوں گی تو تھوڑا سا انہوں نے پوسٹ لیا اور پھر ایک دم سے کیوں اکیلی ہو گئی میں ساری بچیاں میری ہیں میرا پورا خاندان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکیس ایڈی مری نہیں ہے وہ انتقال نہیں کیے وہ زندہ ہے ہم سب بچیوں کی صورت میں ان کی اپنی بچیاں جو ان کے انہوں نے جنہوں کو پالا ہے جن کے پاس وہ رہی ہیں اور جن کی پرورش انہوں نے کیے وہ صورت میں زندہ ہے اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے آگے پڑھنا چاہیے بات یہ ہے کیونکہ جیسے انہوں نے جب یہ دوکیمنٹری دکھائی جاری تھی تو اس میں جس تصویر کے ساتھ کھڑی تھی تو اس میں میری جنگ لکھی ہوئی تھی تو میرے خیال سے یہ جنگ ابھی جاری ہے کہ اب بھی سماج میں جو ہے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا عورت کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا ہے اور پھر جو سماج یہ سوسائیٹی جو ان کے ساتھ کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ میری بھی ہے آپ کی بھی ہم سب کی بھی ہے اور جو بیٹیاں ہیں وہ نام جو ہے وہ زندہ رہے گا فیصل ایدی کی صورت میں سبا ایدی کی صورت میں ان کی بیٹیوں کی صورت میں اور ہم سب کی صورت میں ان کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا اور جو آخری میں ڈاکیمنٹری میں انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم کبھی نہیں رکیں گے واقعی ہم کبھی نہیں رکیں گے اور ہم اس وقت تک کام کرتے رہیں گے اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک اس سسائیٹی میں ہمیں انسان نہ سمجھا جائے اور ہمیں جو ہے وہ اعترام نہ دیا جائے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں نغمہ صاحبہ سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائن محترمان نغمہ صاحبہ اصل میں یہ تازیتی ریفرنس ہے تقدیم و تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سلیم عابدہ بہت شکریہ احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل جنہوں نے اتنی امپورٹنٹ تازیاتی جلسے کو ارگنائز کیا ہے فیصل یہاں پہ بیٹھے ہیں بھابی بیٹھی ہوئی ہیں علماس ہیں تو سکول سے یا کالیج سے جب سب سے پہلے سوشل سائنسی سبجیکٹ لیتے ہیں تو ممی کے پاس فیصل کی وجہ سے ہم بھی انہیں ممی کہتے تھے تو انٹرویو کے لیے جب سب سے پہلے گئی تھی اس طرح کی میرے خیال سے دنیا میں بہت سارے خواتین اب پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد میں ملی ہوں لیکن بلکی سیدھی صاحبہ جیسی کوئی خاتون نہیں ہے یہاں پہ بہت بڑے چیمپین بنتے ہیں لوگ فیمنسزم کی طرف بات کرتے ہیں اگر حقیقت میں کوئی خواتین جو حقوق کے لیے کام کرتی رہی اور خواتین کی ایکویلیٹی کے لیے یا ایکویلیٹی کے لیے کام کیے وہ بلکی سیدھی سے بڑا پوری دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں ہے بلکی سیدھی نام نہیں تھی کام تھا جو کہ رہتی دنیا تک رہے گا میں بلکل ٹائم نہیں لوں گی لیکن جس ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایدھی فاؤنڈیشن کو مزید مضبوط کرنا ہے آپ جتنے سارے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں ہماری بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کا ساتھ دینا ہے پوری دنیا میں بات کرنی کیونکہ اس طرح کا ادارہ پوری دنیا میں نہیں ہے آپ نے خود دیکھا کہ دنیا میں اتنی ایمبولنس نہیں ہے جتنی ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ایمبولنس ہے یہاں پہ خواتین کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے اور دنیا کی دوسرے جگہوں پہ ان کی وہ خواتین جو کہ جھولے میں آئی ہے اور ابھی پچھلے دنوں جب تازیت کے لیے گئی تھی یا کچھ دنوں سے جب ممی کے پاس ایک سال ڈیر سال پہلے جب وہ بیمار تھی تو ایک بورڈ لگاوا تھا کہ اب بچے ہمارے پاس زندہ نہیں آ رہے تو وہ بڑی اداس بھی تھی اور بات بھی کر رہی تھی کیونکہ شاید اب اب ابوارشن کا جو رائٹ ہے وہ پاکستان میں چھپ کر ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ ایک انسانیت کی اتنی بڑی تظلیل ہے جس کو پاکستانی حکومت کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے انجیوز کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے تیسری یا چوتی دفعہ جب میں یونیورسٹی کی طرف سے ان سے انٹریو لینے گئی تو انہوں نے مجھے کہ تم کو پتے انجیوز کی خواتین آتی ہیں ہمارے ساتھ تصویرے بناتی ہیں اور باہر سے کوئی فنڈ لیتی ہیں وہ اتنی سادہ خاتون تھی انہیں کچھ اس طرح سے پتا نہیں ہوتا تھا جو مہتاب آپ نے بات کی وہ ایکسپریشن اور جو کشور آپ نے بات کی کہ فیصلے جیسے کہا ہوگا کہ اپنی پارٹی کا نام نہیں لے وہ یہ باتیں ہمیں بھی بتاتی تھی تو یہ بات حقیقت ہے آپ مجھے بتا دے آپ اپنی انگلیوں پہ نہیں گن کے نام بتا سکتے کہ اس جیسی کوئی خاتون تھی تو خراجی تحسین پیش کرنا ہے تو ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ان کے کام کو آگے بڑھانا ہے جتنا آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے والنٹیئر کرنا ہوگا شکریہ بلقی سیدھی نام کام اور تحریک تھی اور ہمیں یہ تحریک کو زندہ رکھنا ہے میں نوزت شیری صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں محترمہ نوزت شیری آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے بلقی سیدھی کا جنازہ پڑھا محترمہ نوزت شیری میں سلام پیش کرتے ہوں بلقی سیدھی صاحبہ کو میری ایک عقدت کا رشتہ ان سے تھا میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا جانتی لیکن ہاں میری کوشش ہے کہ میں ان کے نقشے قدم پہ چلوں ابھی تک جو کام کیا ہے عام عورت کے لیے اور انشاءاللہ آگے بھی میں نے فیصل سے کہا کبھی بھی میں چیئر پرسن رہوں نہ رہوں میں آپ کی ساتھیں ہوں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہوں گے کیونکہ جو ان کا کام ہے انہوں نے عورت کو انسان کا درجہ دیا انہوں نے اور جو ہم سیڈو پڑھاتے ہیں اور ہم اس پہ کہتے ہیں کہ پروموشن آف انٹرنیشنل کمیٹمنٹ وہ اس کی جیتی جاتی تصویر اور ہم ان کے کام کو آگے بڑھائیں گے آپ سب کا میں تازیت کیا کروں ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ایسے ہی کام کرنے کی کوشش کریں گے جہاں ہم کوئی بھی ایک دوسرے سے تازیت نہیں کر رہا سب ان کے کام کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں میں پروفیسر اجاز فاروقی سیکریٹری آرس کانسل کراچی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائے اور چند کلمات رشاد فرانا ہے پروفیسر اجاز فاروقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں اس خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ جنہوں نے خدمت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے ہم جب کوئی بھی جب دنیا بھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھ آتا ہے کہ وہ آپ کے ملک میں عبدالسطار ایدھی جیسے شخصیت موجود ہے تو ان سے ڈسکشن کے بعد ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دلوں میں کتنی گنجائش ہے ہمارے عبدالسطار ایدھی ہماری آپا اور پھر اس کے بعد فیصل موجود ہیں میں چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں اچھا ان کی بڑائی کا اندازہ لگی کہ اولاد میں بھی یہ بات شفٹ ہوئی ہے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا میمبر بورڈ تھا تو جب انتقال ہوا ایدھی صاحب کا تو سیٹی صاحب کا میپا فون آیا وہ ایک ریزولوشن پاس کرنا تھا اور اس میں فون کے ذریعے سے وہ پاس کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا بھے ہم قضافی سٹیڈیم کو ایدھی سٹیڈیم میں نام چینج کرنا چاہتے ہیں اچھا اب عبدالسطار ایدھی سے عقیدت دل بھی ایک طرف مطمئن نہیں ہو رہا تھا اور ایک طرف قضافی صاحب کی جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی تھی تو میں دو منٹ کے لیے ان سے چونکہ میرا اولجنہ ان سے رہا ہے کافی میں نے ان کو کہا کہ سٹیڈی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے عبدالسطار ایدھی سے ہمارا اترام کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے ان کی خدمات ہیں اپنی جگہ ہیں مگر جس شخص کا آپ ہٹا رہے ہیں نام اس کو بھی تو کہا ارے بھے پھر وہ کافی دیر تک ہماری بحث میں ایسا چلتا رہا دل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا کامیاب نہ ہو تو اور پھر عبدالسطار ایدھی صاحب کے لیے تو پورا پاکستان ہے کہیں بھی کسی بھی نام سے رکھ لیں گے وہ تو ہوتا رہ گیا ایک چھوٹے سے سٹیڈیم نے کیا قصور کیا ہے بعد میں پھر مجھے پتہ چل گیا میں ان کو فون کر کے پوچھا کہ کیا ہوا مجھے پتہ چل گیا تھا ارے بھائی وہ جو تم چاہتے تھے وہ ہی ہوا کہ وہ ان کے بیٹے نہیں منا کر دیا تو میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی شخصت کے لیے ایک زوردار تالیاں بجائیے کہ پوری پلاننگ ہو چکی تھی کہ ان کے نام پر رکھا جائے بیٹے نے منا کر دیا نہیں عبدالسطار احب میرے والی صاحب بہت زیادہ احترام کرتے تھے قضاپی صاحب کا اور میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا باقی آپ کے مرضی جو کر دے پھر تو پھر ہوئی نہیں سکتا تھا وہ ایک کام ایک دفعہ کچھ بزنسمن کھڑے ہوئے تھے اور ایدی صاحب ایمجنسی میں آئے اور گاڑی میں اترے اور وہ فٹا فٹ کام وہ کسی کو لفٹ زیادہ انہوں نے نہیں کرائی تھا کام کے جلدی 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 سب دیکھ رہے تھے تو وہ جب اس میں سزوکی تھی اس نے بیٹھنے لگے تو ایک آدمی دروازہ دھکا دیا دروازے کو بند کرنے کے لیے تو وہ کچھ کنٹیوٹی اس میں پھنس گئی تھی پھر کھے چا پھر دروازہ لگایا میں نے لوگوں سے کہا تو میں نے کہا بھائی کم از کم ان کے لیے ایک کمفورٹیبل گاڑی تو ہونا چاہیے جو ان کو لانے لے جانے میں آسانی ہو یہ جس گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں جن کا عربوں روپیہ پاس موجود ہو اور اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اور آپ کا کام ہے کہ کشتون کو تیار کیا جائے جتے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا بھی پیسہ دے دیں گے ان کو گاڑی یہی رہی گی پیسہ جو ہے وہ خدمت کے لیے وستعمال ہو جائے گا میں نے کہا بھائی یہ بھی دیکھیں لوگوں میں سوچ ڈبلپیہ ہو چکی تھی انہوں نے لوگوں کو ڈائریکشن دیا تھا کہ یہ سب پیسہ کچھ نہیں ہے حقیقت میں جب انسانیت کی خدمت کی جاتی تھی لوگوں کی دلوں سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کے لیے دعا کا کام کرتی ہے جب یہ ایمبلنسز نہیں ہوتی تھی تو سنڈ جون ایمبلنس ہوتی تھی اور چند ایمبلنسز پورے شہر کو کبر کرتی تھی اور ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کسی کو اگر صبح کو کال کی گئے ایمبلنس کو تو شام تک وہ ایمبلنس پہنچتی تھی بہت زیادہ گاڑیوں کا بھی رواج نہیں تھا تو بڑی مشکل سے لوگ پہنچ پاتے تھے ہسپیٹرز میں اور پھر اسی پاکستان نے دیکھا اسی دنیا نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایمبلنسز تھی کہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ کئی سال تک اور ابھی تک وہ ریکارڈ چل رہا ہے گنیز بول ریکارڈ میں ان کا ریکارڈ موجود ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایمبلنس سرویس ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں یہ کام گورنمنٹ کرتی ہیں تو گورنمنٹ کرنے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو اس طرح سے سرویس نہیں دے پاتے ہیں جو ہمارے عوام نے دل سے ان کے لئے کام کیا جب یقین ہو جائے کہ بھے ہم جو پیسہ دے رہے ہیں جس کے لئے ہم رسید بھی طلب نہیں کر رہے ہیں مگر ہمیں پتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں لگے گا اس میں پوچھنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی ستاریدی بابی کو یہ اور مشن کو آگے بڑھانے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو ڈائریکشن تیع کرنے میں صرف ایک ہی طرف دیکھ لیں تو اس کو سب پتا جاتا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہوتا ہے اب بڑی یونیورسٹی میں جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں کا ایک رواج ہے کہ اگر آپ نے کوئی کمیونٹی سرویس کی ہے تو اس کا اس کو پریولیج ملتا ہے ایڈمیشن میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں اور جب وہ کوئی بھی کسی ستیج پر تھوڑا بہت کام کیا ہوتا ہے عبدالسطر ایڈی کے فانڈیشن کے ساتھ تو جب وہ اپنے پورٹفولیو میں لکھتے ہیں تو وہ جو پورٹفولیو ہے ان کا ٹاپ پر آجاتا ہے انٹرنیشن یونیورسٹی میں یہ ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ ان کی سرویسز کی دنیا بھر میں کیا ویلی ہے بہت بہت شکریہ شکریہ تو الگ الگ بلانا چاہ رہا تھا لیکن کہا کہ ہم پوری فیملی ایک ساتھ آئیں گے تو اس لیے آئیے جناب آئیے بیٹا اسلام علیکم میں بلکی سیدھی بلکی سیدھی ایک عظیم ماں ہیں میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں ایدی ساہب اور بلکی سیدھی ایک عظیم ماں باپ ہیں اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ان کے گھر میں ان کے بہو بیٹی بن کے آئے ہیں میں ممی اور ایدی ساہب ممی اور ایدی ساہب کا جو انسانیت کا مشن ہے میں بھی اس طرح اہد کرتی ہوں کہ جس طرح سے ممی نے ایدی ساہب کا ساتھ دیا میں بھی انشاءاللہ فیصل کا ہر قدم پہ ساتھ دوں گی اور ان کے شانہ بشانہ مل کے میں کام کروں گی اور میں آپ سب سے دعا گوں ہوں کہ آپ ہمارے اس مشن میں ہمیں دعا دیں کہ اس مشن کو ہم آگے تک اور آگے ہم لے کے آگے جا سکیں یہ کریڈٹ ان پہ جاتا ہے دو فقیر لوگ تھے جب ہمارے درمیان نہیں ہیں میں دس سال کا تھا اس سے چھوٹا تھا میرا بیٹا ہے یہ موسا میری ممی نے میں اکثر ان کے پاس کیونکہ ان کا گھر نہیں تھا دونوں کا تو نانی کے گھر ہم بڑے ہوئے پلے اور وہیں سے ہماری شادیاں ہوئی نانی کا گھر بھی کیا تھا ایک کمرے کا گھر تھا اسی میں کچن تھا اور اسی میں ٹولٹ تھا تو ہم کوئی بڑے بیک گراؤن سے نہیں ہیں ہم ورکنگ کلاس لور میڈل کلاس کے لئے ہیں ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور فخر ہے مجھے اس پات پہ انہوں نے جو مشن کا آغاز کیا ایدی صاحب نے ایدی صاحب کو جنون تھا ان کی جو والدہ تھی ایدی صاحب کی وہ ان کو کہتی تھی ہور بھائی وہ ان کو کہتی تھی ان کو دو پائی دیتی تھی جو اکثر ایدی صاحب بھی کہتے تھے جب وہ اسکول جاتے تو وہ ان کو کہتی تھی کہ ایک پائی آپ اپنے پہ خرچ کرو گے ایک پائی آپ کسی ضرورت مند پہ خرچ کرو گے اس ادارے کی بنیاد اس ایدی کا جو مشن انسانیت کا جو مشن ہے اس کی بنیاد خاتون نے ڈالی تھی میری دادی نے یہ کریڈٹ بھی خواتین کو جاتا ہے کہ ایدی صاحب کو تیار کیا اس کے لئے اور جب ایدی صاحب کہتے تھے کہ دونوں پائی میں اپنے اپنے پہ خرچ کر لیتا تھا جو کہ مرد حضرات کبو ہے کہاں رہتے ہیں تو پھر میری دادی ان کو کہتی تھی کہ تو اتنا چھوٹا ہے غالباً آٹھ سال نو سال دس سال کا کہ اتنی سے عمر میں تو غریبوں کا حق کھا جاتا ہے بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گا تو وہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی میں دس سال کا تھا مجھے میری ممی نے ایک دفعہ بلایا میں یہی کہنا تھا کہ ان کے چھوٹی والے دن جمعہ کا دن چھوٹی ہوتی تھی تو جمعہ رات کو میں وہاں رکنے کے لیے جاتا تھا ممی کے پاس کہ میں آج ممی کے پاس رکھوں گا وہ میری لئے خوشی کا دن ہوتا تھا تو صبح ایک دن جب میں اٹھا زد کی کہ مجھے حلوہ پوری کھانی ہے جیسا یہ کرتا ہے حلوہ پوری کھانی ہے مجھے یہ منگوائے جائے مجھے وہ منگوائے جائے جورہ با جی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی یہی کہتی تھیں کہ روزانہ ہنگامہ ہوتا تھا جب فیصل آئے گا کہ یہ چیزیں دینی ہیں تو مجھے ایک دن بلایا اور مجھے کہا فیصل دس سال کی عمر ہوگی نو سال دس سال کی یہ جتنی نیچے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اتنے کام کرنے والے ہیں یہ سارے جو سینٹر ہیں ادارے ہیں بلڈنگیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں یہ کبھی بھی تم نہیں سوچنا کہ یہ ہماری ذاتی ملکیت ہیں ہم صرف اس کے رخوالے ہیں ہم اس کے نوکر ہیں ہمیں یہ سونپی گئی ہیں خدمت کرنے کے لئے اس فقیر عورت نے میرے اندر یہ بات ڈالی اور آج تک یہ میرے اندر میں آواز گھونچتی ہے جولہ انہوں نے شروع کروایا عیدی صاحب جب ایمبولنٹ سرویس کا انہوں نے آغاز کیا انیس سو اکاون میں جب انہوں نے عیدی سینٹر کا آغاز کیا ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی کم پڑے لکھے لوگ تھے سادے لوگ تھے سچے لوگ تھے ان کی مخالفت بہت زیادہ تھی لیکن والینٹیرزم ان میں بہت زیادہ تھا ہر جگہ پہنچ جاتے تھے بھاگ دور کسی کو بھی ضرورت ہے پہنچ جائیں گے وہ چیز میرے اندر نہیں ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کرے وہ انرجی میرے اندر آ جائے تو یہ تھوڑی سی سوسط طبیعت کا مالک ہوں میں خیر چوون میں ففٹی فور میں پہلی ایمبولنس خریدی سیکنڈ ہینڈ ہیلمن موڈل کی عیدی صاحب نے اسی پر گاڑی چلانا سیکھی اور بائیس سال تک وہ اکیلے گاڑی چلاتے رہے چوبیس گھنٹے دن رات اور وہی عیدی صاحب کی انویسمنٹ تھی وہی عیدی صاحب کی لگن تھی وہی عیدی صاحب پہ لوگوں کا اعتماد تھا جو کہ انہوں نے ایک نسل تک جو ہے وہ دیکھا اور اس کے بعد پھر عیدی صاحب کا جو ساتھ دیا اور اسی دوران ممی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ شادی ہوئی سکسٹیز میں مٹ سکسٹیز میں ممی کے شادی کے بعد دس سے پندرہ سال کے اندر عیدی فاؤنڈیشن جب شادی ہوئی ایک ہی سینٹر تھا پندرہ سال کے اندر پورے پاکستان میں عیدی سینٹر پھیل گیا اور ان کا کام ماشاءاللہ سے ایسا بڑھ گیا کیونکہ پھر دیکھیں دادی نے جو ہے وہ تیار کیا ممی نے ساتھ دیا اس دنیا کو حقیقت میں عورتیں ہی چلاتی ہیں مرد صرف تباہی کرتے ہیں مجھے بہت امید ہے کہ مجھے صحیح چلا سکیں گی آپ صحیح ہیں میری بیٹیاں تو ایک طرف سے ایک کان پکڑتی ہیں دوسری طرف سے دوسرا کان پکڑتی ہیں تو اللہ ان کو بھی حمد دے کہ میرا ساتھ دیں عیدی صاحب کا ساتھ دیں عیدی صاحب کے مشن کا ساتھ دیں گیتہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے ممی کو پتا چلا گنگی تھی بہری تھی وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتی ہے جب ممی سے ان کی ملاقات ہوئی کچھ مہینوں کے بعد عیدی سینٹر میں رہنے کے تو اس کا پہلا نام فاطمہ فاطمہ رکھا گیا تھا اس کا فائل پہ جو پہلا نام تھا تو ممی نے جب اس کو دیکھا تو ممی کے پاس آئی پاؤں چھوا ہاتھ جو جوڑے اور جس طریقے سے ان کا جو طریقے کار ہوتا ہے ہندو مذہب کا اسی طریقے سے وہ ملی تو ممی فوراں ہی سمجھ گئیں کہ یہ تو فاطمہ تو نہیں ہے یہ تو گیتہ ہے تو فوراں نام چینج کروایا فائل پہ اور اس کو جو ضرورت تھی اس کو مندر لے کے گئیں تو اس نے فوراں مطلب اپنایت کا احساس کیا اس نے فوراں جو بھگوان تھے مختلف قسم کے اس کو اٹھایا کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے پھر انہوں نے ممی نے جو ہے ان کو میٹھا دل لے کر آئیں اور وہاں پہ ان کو ایک مندر بنا کے دے دیا ان کو پتا تھا کہ کسی اور سینٹر میں رہیں گی تو اس کو تنگ کرتے رہیں گے تو وہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ مندر بن گیا ان کا پوجہ کرتی رہی خوش تھی ایک اچھے گھرانے مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ اسی طریقے سے بہت سارے بچے ہمارے پاس جھولے میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ پڑچیاں ہوتی ہیں اکثر تو نہیں ہوتی لیکن سو دو سو بچوں میں سے تین سو بچوں میں سے ایک ہاتھ بچے کے ادسا ساتھ ایک پڑچی ہوتی ہے جس میں لکھا بات ہوتا ہے کروس بنابا ہوگا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مسیح خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا اس میں یہ لکھا بات ہوتے کہ وہ فلا مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں آج بھی ہم یہی کوشش کو جاری رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے بچہ جب اٹھارہ سال کا ہو جائے اس کی مرضی ہے جو بھی اپنا ہے مذہب زبردستی چھوٹے بچے کا برین واش کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ انسانیت بھی نہیں ہے نزد سیری شعبہ یہاں پہ ہے میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں گا کیونکہ یہ واحد خاتون تھی میری والدہ کی جنازہ میں جنہوں نے میری والدہ کا جنازہ پڑا مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے میری والدہ کا جنازہ پڑا اور میں تو اس وقت ایک ٹراما سے گزر رہا تھا اور ہمارے ذہن میں نہیں تھی چیزیں اگر ان سے میری بات ہو جاتی اور زہرا سے اپنی نگمہ نگمہ ہے انہوں نے کہہ دیتا کہ ایک سب خواتین کی بن جاتی تو ایک ہمارے لئے فخر کا جو ہے وہ یہ سماع ہوتا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے احمد شاہ صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ عزت دی عیدی صاحب کے نام پہ ہمیشہ کھڑے ہو کے ملے اور انہوں نے ایک ٹیچر دیا ہم ایک میوزک ٹیچر دیا ہمارے لاوارس بچوں کو پڑھانے کے لئے تو اس کا بھی دیرہ کار میں چاہوں گا کہ اور بڑھیں اور ہمارے دوسرے سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی ہم میوزک کی کلاسیں جو ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں کیونکہ یہ بچے بہت حساس ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بہت حساس ہوتے ہیں اور میوزک بھی ایک بہت حساس چیز ہے تو یہ اس کے ذریعے دنیا کو بہت ساری بغامات دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کو حوی بچہ آپ کا شکریہ میں آخر میں درخواست گزار ہوں صدر آرس کونسل محمد احمد شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور چند کلمات رشاہت فرمائیں محمد احمد شاہ فیصل ایدی اجاز فاروقی صاحب ممبران گورننگ باڈی تاری سیویل سوسائیٹی ایک دفعہ یہاں یہ جو سامنے ایس ایس پی ساؤت کا دفتر یہاں ہوتا تھا جہاں ابھی ڈی آئی جی کا آفیس تو فقر الدین جی ابراہیم گورنر تھے اس وقت اور سیٹ احمد داؤت جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی تھے ایدی صاحب آئے تو ایدی صاحب سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جتنے آپ کو پیسے چاہیے کروڑوں روپے عربوں روپے ہم آپ کو دیتے ہیں میں تم سے پیسے نہیں لوں گا میں بھیگ مانگوں گا جھولی پلاؤں گا ایک ایک روپےہ لوں گا جن کا حلال کا پیسہ ہے کسی سیٹ سے میں پیسے نہیں لوں گا یہ میں پہلی ملاقات تھی میری ان کے ساتھ ایدی صاحب کا جو کام ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے فیصل یہ تمہارے ساتھ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اتنی بڑی شخصیت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد والے ان کے بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑا تناور درخت ہوتا ہے کہ اس کے شیڈوں میں آ جاتے ہیں اور فیصل بھی جتنی بھی باتیں یہاں ہوئی ہیں کہ بدبودار لاشیں اٹھانا ہے سلاب میں یہ مرتے مرتے بچا ہے یہ بند ٹوٹ گیا تھا یہ اندر گصا ہوا تھا تو پورا he is a true son of عبدالصدہ حریدی i think ہمیں جو ہے سب کو میں نے تو یہ کیا کہ یہ میرا بیٹا بھی ہم بیٹھا ہوا سیڈنی سے آیا جنازے کے اگلے روز میں فیصل کے پاس وہاں گیا اور یہ میرا بیٹا بھی ساتھ تھا اور میں میرا دل چاہ رہا تھا تو فیصل سے تو میں آئی دوستی بھی بہت ہے اور بھائی ہے میرا ہمارے خیالات بھی کافی ایک جیسے ہیں بہت سی چیزیں جو ہم مائک پہ بیان نہیں کر سکتے زیادہ تر تو میں نے اس کو کہا یہ میرا بیٹا بھی سیڈنی سے آیا اس نے بزنس پڑا ہوا ہے میں آرٹس کانسل چھوڑ دوں گا اگر تو کسی طرح سے بھی یہ محسوس کرتا ہے میرے ساتھی ہیں آرٹس کانسل چلتا رہے گا آرٹس کانسل کوئی کام نہیں جو کام ایدی ٹرسٹ اور ایدی صاحب اور بھلکی صاحبہ اور فیصل اور ان کی بچیاں کر رہی ہیں اس کے سامنے میں نے کہا میں ابھی چھوڑ کے تیرے پاس آ جاتا ہوں تو اس نے بولا کہ نہیں احمد بھائی وہ کام بھی ضروری ہے آپ ادھر بیٹھ کے ایدی ٹرسٹ کا کام کریں گے میں ایمانداری سے اس رات میں گیا تھا جیسے پہلے ہوتا تھا نا اپنے بچے کو بھی ساتھ لے گیا تھا کہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بچہ میرا یہ میں ہوں مطلب اور فیصل کو پتا ہے کہ ہمارا مقصد بھی تھا لیکن فیصل پتا نہیں کیوں نہیں چاہتا کہ ہم اس کے ساتھ کام کریں خیر بہت ہی ظاہر ہے میں کیا اتنے سارے آپ سب لوگ اور کنیکٹڈ تھے بلکی ساپا کے بارے میں میں تو خیر بہت ہی متاثر ہوں ان کی شخصیت سے اور جتنی سادگی سے اور جتنا سچائی سے ان کے میں نے سارے انٹرویو بھی دیکھے ابھی جس دن ان کا انتقال ہوا پھر وہ اپنا ہمارا دوست ہے سوہل بڑائچ وہ جو بلکی ساپا کا انٹرویو تھا وہ جیوں نے لگایا ہوا تھا باقی سارے جنرل نے کھلی کھلی باتیں کرتی تھی عیدی صاحب کے بارے میں بھی کھل کے باتیں کرتی تھی عیدی صاحب کے معاشقوں کے قصے بھی کھل کے سناتی تھی تو وہ بہت ہی بڑے دل کی اور میں آپ کو ایک بہت بتا دوں مطلب بلکی ساپا قد بہت بڑا ہے اتنے مشکل اور اتنے رومینٹک آدمی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے عیدی صاحب عاشق ہو جاتے تھے خواتین پہ اور عورت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اپنے مرد کو شیئر کرنا ہے اس سے بڑا کیوں بھابی میں صحیح ہو رہا ہوں نا ہے نا اور آپ کچھ بھی کرتے رہے عیدی صاحب تھے مزاج میں ہاں ہاں ابھی بھی عورتیں چلائیں گی لیکن تم بہت سیانے ہو لیکن تم کو بھی کام کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا عورت ہمارے سمائے سے چلی گئی ہے اب ایک اس کا اس کا اس خلا کا نعم البدل کوئی ایک عورت پورا نہیں کر سکتی تمہارے گھر کی عورتیں یہ باقی یہاں عورتیں تمہیں پتہ ہے پرو ایکٹیولی تمہیں ساتھ ہیں سارے لوگ جب کوئی ایک بڑا لیڈر یا بڑا آدمی مر جاتا ہے نا تو اس کے پھر کلیکٹیولی اس کا خلا کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جتنے اس مشن پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سلسلہ چلتا رہے آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں اس معاشرے کی ایک ٹرو 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 سینس میں ایک عظیم عورت کے لیے تو مقصد اب یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا ہے اور ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا کہ وہ آپ نے بھی سمال لیا اور وہ سلسلہ اسی طرح فیصل تو بہت پریشان تھا میں وہاں بیٹھا تھا تو کہ اللہ ہی تو ممی چلاتی تھی اتنے آزار لوگوں کا کھانا سبزی والے کو بھی خود پون کرتی تھی گوش والے کو بھی جو پکاتا ہے اس کو بھی وہ سب کچھ خود کرتی تھی اب مجھے کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں گا اللہ نے کیا ایسا ہی ہوتا ہے جب خدا کسی کو اٹھاتا ہے اور اتنے آزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد کے لیے اس کا نیمل بدل تیار کرتا ہے ان کے سینے کوئی شادہ کر دیتا ہے بھابی ہیں بچیاں ہیں سب ہیں انشاءاللہ اور یہ تو ایک مشن ہے اور یہ آگے چلتا رہے گا آرٹس کانسل کی چھوٹی سی ذمہ داری تھی اور ایدی صاحب کا عظیم و شان جلسہ یہیں پہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اور تو بس آپ سب تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ سادہ سا کھانا آپ کے لیے حاضر ہے چلیے کھاتے ہیں خواتین کے لیے الگ انتظام کیا ہوا ہم نے فیصل جتنی بچیاں ہیں ان کا ادھری الگ انتظام ہے تو سب کھانا کھا کے جائیں گے سادہ سا تو ایدی والوں سے تو مجھے پرواہ نہیں ہے وہ تو خود بھی سادہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی بہت شکریہ